ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بار پھر میں آپ کے سامنے حقوق العباد کے موضوع کو لے کر کے حاضر ہوں اس سے قبل کی مجلسوں کے اندر آپ کے سامنے یا کے بعد دیگرے ترتیب سے حقوق العباد پر بحث ہو رہی ہے آج میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ عورت کے ذمہ شوہر کے حقوق کیا ہیں جس طرح شوہر پر بیوی کے حقوق ہیں اسی طرح عورت کے ذمہ شوہر کے حقوق ہیں اور جن کی ادائیگی ایک عورت کے لیے لازم اور ضروری ہے بے غیر ان کے اس دوازی زندگی آگے نہیں بڑھ سکتی ہے سب سے پہلی ذمہ داری عورت کے اوپر یہ ہے کہ ہر جائز کام میں وہ شوہر کی اطاعت کرے میں نے کہا کہ ہر جائز کام میں شوہر کی اطاعت کرے اس لیے کہ ناجائز کام میں شوہر کی اطاعت سے ممانیت ہے شریعت نے اس سے روکا اور منع کیا ہے کہ اگر وہ کوئی ناجائز کام کرنے کے لیے کہہ رہا ہے اور بیوی نہیں مانتی ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہو سکتا ہے اس لیے جائز کاموں کے اندر اس کی اطاعت لازم اور ضروری ہے ایک بیوی کو کیسے ہونا چاہیے اسے شوہر کی اطاعت کیسے کرنی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر النسائلتی عورتوں میں سب سے بہتر عورت وہ ہے تسروہو ادا ندرہ کہ جب شوہر اسے دیکھے تو اپنے عدا سے اس کو وہ خوش کر دے وَتُطِعُهُ ادا عمرہ اور جب اسے کسی چیز کا حکم دے تو وہ اس کو بجا لائے وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا اور اپنے نفس کے بارے میں اس کی مخالفت نہ کرے وَلَا مَالِحَا اور نہ اسی طریقے سے اس کے مال کے بارے میں جس کو نہ پسند کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تین لوگوں کی نماز اسی طرح ان کا روزہ ان کے کندھے اور ان کے سر سے اوپر نہیں جاتا ہے ان میں سے ایک عورت وہ ہے جو اس حال میں رات گزارے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر شوہر گھر کے اندر آتا ہے اور وہ اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے بیوی کو بلاتا ہے اگر وہ روٹی پکا رہی ہو تو اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ روٹی کو چھوڑ کر کے پہلے شوہر کے پاس جائے اور اس کے بعد میں پھر اپنے اس کام کو پورا کرے تو بیوی کے اوپر شوہر کی ذمہ داری ہے کہ جائز کاموں میں وہ شوہر کی اطاعت کرے ناجائز کاموں کے اندر نہیں اسی طرح گھر کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی مسئیبت کوئی پریشانی بیوی کے اوپر آتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے صبر کو مضبوطی سے پکڑے رہے جزا اور فضا نہ کرے ہماری ماں کے لیے آج کی عورتوں کے لیے آج کی خاتون کے لیے ہمارے اسلاف خاتون کی زندگیاں ایک بہترین اسوا اور نمونہ ہیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرعون کی بیوی آسیہ کا تذکرہ بیان فرمایا ہے جب وہ حضرت موسیٰ کی اوپر ایمان لے آئیں تو فرعون ان کو اتنی تکلیف دیتا تھا اتنی تکلیف دیتا تھا کہ ہاتھوں اور پیروں کے اندر میخیں گاڑ کر کے اور اس کے بعد میں پھر زمین کے اندر نصب کر دیا کرتا تھا اس طرح کی تکلیفیں دیتا تھا انہوں نے اللہ رب العزت سے دعائی کی کہا کہ اے میرے رب تو مجھے فرعون اور اس کی قوم کی تکلیف سے نجات دے دے ہمیں چھٹکارہ دے دے اور اس مسیبت اور صبر کے بدلے میں تو ہمارے لئے جنت کے اندر ایک گھر بنا اللہ رب العزت نے دعا سن لی اور اس کے بعد میں پھر آپ جانتے ہیں کہ مختلف چیزوں کے ذریعہ آزما کر کے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو دریا برد کر دیا حلاقوں پرباد کر دیا تو فرعون کی بیوی آسیا جب ایمان لائیں ان کو تکلیفیں دی گئیں فریشانیوں کے اندر مبتلا کیا گیا لیکن انہوں اس صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور اپنے ایمان کو مضبوطی سے تھامے رہیں پکڑی رہیں توحید کے اوپر قائم رہیں ہم نے حضرت سمیہ کا واقعہ سنا ہوگا کہ جب وہ ایمان لائیں تو ان کے پورے گھرانے کو تکلیفیں دی گئیں ان کے شوہر یاسر کو ان کے بیٹے کو مختلف طریقے سے ان کو ستایا گیا ریت کے اوپر لٹا کر کے ان کے سینوں کے اوپر پتھر رکھ دیا جاتے تھے اور پسینے نکل نکل کر کے ریت کو بالکل نرم کر دیا کرتی تھی کس کس طریقے سے تکلیفیں دی گئیں سیرت کی کتابوں کے اندر وہ چیز موجود ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اسلام کے اندر پہلی شہیدہ عورت ہیں یہ ان کو مقام اور درجہ حاصل ہے کہ بدبخت ابو جہل نے ان کو اس طرح تکلیفیں دیں کہ آخری وقت میں نیزے کو اندام نہانی کے اندر مار کر کے اور اس کے بعد نے پھر شہید کر دیا اور وہ اللہ کے یہاں توحید کا دامن پکڑے ہوئے چلی گئیں لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کے ساتھ نہ تو شرک کیا نہ اسی طریقے سے صبر کا دامن انہوں ہاتھ سے چھوڑا جائیں تو اس طریقے کے واقعات آج کی خاتون کے لیے اسوا ہے نمونہ ہے کہ اگر مسئیبت آتی ہے پریشانی آتی ہے تو ایسی صورت میں پھر انہیں صبر کرنا چاہیے اسی طرح حضرت امی سلمہ کا واقعہ بھی سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ جب حضرت ابو سلمہ مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے لگے پورے گھرانے کے ساتھ اور بستی سے باہر نکلے تو امی سلمہ کے گھر والے ان کے مہے کے والے حضرت ابو سلمہ کا راستہ روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم جا رہے ہو جاؤ لیکن بیٹی میری ہے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے اور وہیں سے پکڑ کر کے امی سلمہ کو اپنے گھر لے آئے سلمہ ماں کی گود میں تھے چھوٹے تھے جب گھر لے آئے تو سلمہ کے ندھیال والوں کو پتا چلا کہ امی سلمہ کے گھر والے ان کو پکڑ کر کے لے کے چلے گئے ہیں اور حضرت ابو سلمہ مدینہ کی رہ لیتے ہیں ندھیال کے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹی آپ کی ہے لیکن بیٹا میرا ہے لہذا بیٹا میرے حوالے کر دو ناظرین آپ اندازہ لگائیں کہ بیٹا ددہال میں ماں ننہیال میں باپ مدینہ کے اندر ہجرت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تین جانے اور تین جگہ پر ہر ایک کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہوگی ہم اور آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں بلکہ صیرت نگاروں نے یہاں تک لکھا ہے کہ روز آنا حضرت امی سلمہ گھر سے نکل کر کے بستی سے باہر ایک پہاڑ کے پاس جا کر کے حضرت ابو سلمہ کے فراق میں ان کی جدائی میں رویا کرتی تھی کئی دنوں کے بعد اس راستے سے چچازاد بھائی کا گزر ہوتا ہے روتے بھی یہ دیکھتا ہے آگر کے خاندان والوں کو بیان کرتا ہے ان سے ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میں سلمہ کا راستہ چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہو جانے کیوں نہیں دیتے ہو چچازاد بھائی کے کہنے کی وجہ سے خاندان کے لوگوں نے سفر کرنی کی اجازت دے دی اور اس کے بعد نے پھر ایک آدمی کے ساتھ حضرت امی سلمہ اور سلمہ کو مدینہ روانہ کر دیا گیا لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا بیٹا سسرال میں ہے شوہر مدینہ کے اندر ہے اور اپنا ماں کے یہاں ہے باپ کے یہاں ہے جدائی ہے لیکن اس کے اوپر صبر کرتی ہیں اسی طرح حضرت ابو طلح کی بیوی کا واقعہ بھی آج کی خواتین کے لیے بڑا عبرتناک ہے اور باعث اصوا اور نمونہ ہے ایت ابو طلح کے پاس ایک بچہ تھا کسی کام سے وہ گھر سے باہر گئے ہوئے تھے جب گھر سے نکل لہے تھے تو اس وقت بچے کی طبیعت تھوڑی ناساز تھی خراب تھی جب گھر سے چلے گئے اسی درمیان بیٹے کا انتقال ہو گیا ابو طلح کی بیوی نے کیا کیا کی بیٹے کو ایک چار پائی پر لٹا کر کے اور اس کے اوپر سے چادر ڈال دی حضرت ابو طلح آئے اور اس کے بعد میں پوچھا کہا بیٹے کا کیا حل ہے آپ اندازہ لگائیں ایک نیک بیوی ایک اچھی بیوی شوہر کے جذبات اور اس کے خیالات کا کس طرح دھیان رکھتی ہے ابو طلح کی بیوی کے جملے سے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہتی ہے کہ پہلے سے اچھا ہے پہلے بیمار تھا روح پرواز کر گئی انسان کی جب روح پرواز کر دی آتی ہے تو اس کے بعد میں پھر اس کی حالت اس سے بہتر ہے کہا پہلے سے اچھا ہے اس کے بعد میں کھانا کھلایا پھر وظیفہ زوجیت پورا کی اور اس کے بعد میں پھر کتنے بہترین انداز میں سمجھاتی ہیں شوہر کو کہتی ہیں کہ ابو طلح یہ بتلاو کہ اگر تمہارے پاس کسی کی کوئی امانت ہو اور وہ آ کر کے تم سے اس اپنی امانت کا مطالبہ کرے تو کیا تم اس کو واپس نہیں کرو گے کہا ضرور واپس کریں گے بیوی نے کہا بیٹا اللہ کی طرف سے آپ کے پاس امانت تھا اللہ رب العزت نے اپنی امانت واپس لے لی ہے حضرت ابو طلح صبر کر کے رہے گے اور اس کے بعد میں صبح اٹھے غسل کیا اور فجر کی نماز میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی میں دنوی کے اندر اور پورا ماجرہ ذکر کیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بتلاو کہ رات میں میاں بیوی دونوں باہم قریب ہوئے ہو تو حیط ابو طلح نے کہا کہ ہاں اللہ کی رسول ایسا معاملہ ہوا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں کی تو یہ خواتین کے لیے یہ واقعات اسوہ اور نمونہ ہے کہ اگر کوئی مسیبت کوئی پریشانی آتی ہے گھر کے اندر روزی کے اعتبار سے یہ طریقے سے جسمانی اعتبار سے اور خانگی اعتبار سے تو اسے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے یہ ایک بہترین اور اچھی عورت کی خصوصیت ہے اس کی صفت ہے کہ جب کوئی مسیبت آتی ہے کوئی پریشانی آتی ہے تو بزاتے خود صبر کرتی ہے اور شوہر کو بھی صبر کرنے کی تلقین کرتی ہے جزا فضا نہیں کرتی ہے اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھتی ہے اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کسی بھی انسان کو سب سے بہتر جو چیز عطا کی آتی ہے اس میں سب سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے تو صبر بڑی اچھی چیز ہے ایک خاتون کو گھر کے اندر رہتے ہوئے مسیبت آنے پر پریشانی آنے پر اسے صبر کرنا چاہیے اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے تو یہ دوسری ذمہ داری ہے بیوی کے اوپر کہ وہ گھر کے اندر رہتے ہوئے تمام مسائب و مشکلات کے اوپر صبر کرے اسی طرح بیوی کے اوپر تیسری ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر اور اس کے مال کی حفاظت کرے اور اس کی عدم موجودگی میں امانت کے اندر خیانت نہ کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ خوش نصیب عورت نیک عورت بہترین عورت وہ ہے کہ ادھا غاب انہا نسحت ہو کہ جب شوہر اس سے غائب رہتا ہے تو کیا کرتی ہے اس کے ساتھ خیرخواہی کرتی ہے اپنے نفس کے تعلق سے اور اس کے مال کے تعلق سے اور اللہ کے رسول نے دوسری حدیث کے اندر فرمایا کی عورت اپنے شوہر کے گھر اس کے مال اور اسی طریقے سے اس کے بچے کی حفاظت کی نگرہ ہیں لہذا اسے چاہیے کہ گھر کے اندر رہتے ہوئے شوہر کے مال اور اسباب کی نگرہ نہیں کرے اس کا دیکھ بھال کرے یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے چوتھا حق یہ ہے کہ بیوی امور خانہ داری میں دلچسپی لے گھر کے کام کاش کو اپنے ہاتھ سے انجام دے امہت المومنین اور اسی طریقے سے ہماری اسلاف خواتین کی زندگی آج کے عورتوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے دھوتی تھی سر مبارک میں تیل لگاتی تھی کنگھی کرتی تھی اور اسی طرح گھر کے اور دیگر کام کاش کو انجام دیتی تھی اسی طرح اور دیگر امہت المومنین کا معاملہ تھا تو ایک خاتون پر ایک عورت پر گھر کے اندر رہتے ہوئے امور خانہ داری کی بھی ذمہ داری اس کے اوپر آئید ہوتی ہے کہ وہ گھر کے تمام کام کاش کے اوپر دھیان دے اور اس کے اوپر توجہ دے آج کہا جا رہا ہے کہ ہمارا کام صرف شادی ہو کر کے گھر کے اندر آ کر کے آرام کرنا ہے نوکرانی کا مطالبہ ہوتا ہے نوکر کا مطالبہ ہوتا ہے اور اس طریقے سے اور دیگر چیزوں کا مطالبہ ہوتا ہے خاتون کو سوچنا چاہیے کہ شوہر کے مالی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ان تمام چیزوں کا مطالبہ کرے اگر شوہر کی مالی حالت مضبوط ہے تو اسے چاہیے کہ ان تمام چیزوں کا انتظام کر کے بیوی کو دے لیکن اگر اس کی مالی حالت کمزور ہے تو مالی حالت کو سامنے رکھتے ہوئے اسی اعتبار سے بیوی کو اس کا مطالبہ کرنا چاہیے اگر نہیں پورا ہو رہا ہے تو اسی صورت میں پھر ان خواتین کی زندگی کو اپنے سامنے رکھ کر کے ان کے اسوا کو اپنے سامنے رکھ کر کے اسی کے اندر اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے ایک عورت اور ایک خاتون کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ شوہر کی پسندیدہ چیزوں کو سمجھے کہ کونسی چیزیں وہ پسند کرتا ہے اس کی ضروریات کو بھی پیشے نظر رکھے اس کی موجودگی میں اگر گھر پر موجود ہے تو ایسی صورت میں پھر بے غیر اس کی اجازت کے نفلی روزہ بھی نہیں رکھ سکتی ہے اگر اس کو نفلی روزہ رکھنے کی ضرورت ہے تو ایسی صورت میں پھر شوہر کی اجازت لازم اور ضروری ہے کونسی چیزوں کھاتا ہے کونسی چیز کو پسند کرتا ہے اس بات کو بھی ایک خاتون کو سمجھنا چاہیے اور یہ چیز اس وقت ہوگی جب شادی سے پہلے خواتین کی ذمہ دار اور ہی طریقے سے ان کی مائیں ان چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کریں اللہ کے رسول کے زمانے میں اس کے بعد کے زمانے میں خواتین کا یہ حال تھا اور ان کا یہ عمل تھا کہ جب اپنے گھر سے اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتی تھی تو نصیحتیں کیا کرتی تھی وہ نصیحتیں بڑی مانا خیز ہوا کرتی تھی بڑی ہی بہتر اور اچھی ہوا کرتی تھی اس کے اندر ہر طریقے کی نصیحت ہوا کرتی تھی کہ شوہر کے ماباب کا خیال لکھنا اسی طرح سے اس کے گھر کی حفاظت کرنا اسی طرح شوہر کی تمام ضروریات کا خیال لکھنا اس کی پسند کی چیزوں کو کس طریقے سے زندگی گزار نہیں ہے وہ تمام چیزیں بدلانی چاہیے لیکن وہ ساری چیزیں نہ کر کے آج تمام جو دنیاوی امور ہیں لہو لہیب کے کپڑے کی تیاری ہے زیورات کی تیاری ہے سجنے بجنے کی تیاری ہے مہدی کی تیاری ہے اور پتہ نہیں کون کون چیزیں ہیں خواتین اس کے اندر مشکول لیتے ہیں کس رنگ کا کپڑا ہونا چاہیے کس طرح کی چوڑی ہونی چاہیے کس طرح کی دوپٹہ ہونا چاہیے کس طرح کی سے چپل ہونی چاہیے اس کے اوپر سے اور دیگر چدر کیسی ہونی چاہیے نقاب کیسا ہونا چاہیے اسی دینا ہے اس کو کرنا جب مائے سمجھائیں گی بتلائیں گی تب اس کے بعد میں پھر وہ بچیاں جا کر کے اپنے سسرال میں ان تمام چیزوں کو انجام دیں گی تو جو ایک زندگی آن کی آن میں خراب ہو جاتی ہے بکھر جاتی ہے وہ ہمیشہ ہمیش کے لئے باقی رہے گی تو عمر خانہ داری مندل چسپلے شوہر کے پسند کی چیزوں کو سامنے رکھے اور اسی طریقے سے ان تمام ضروریات کا خیال لکھے جسے شوہر کی ضرورت ہو اور اسی طرح عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے شوہر کے اولاد کی بہترین تربیت کریں ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اس کے بعد پھر جس طرح تربیت ہوتی ہے ماں باپ کی اسی راستے کی اوپر وہ چلنے کی کوشش کرتا ہے اگر تربیت بہتر ہے دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں ہے تو ایسی صورت میں پھر وہ بچہ اس کا مستقبل بہتر ہوتا اچھا ہوتا ہے وہ توحید کے راستے کے اوپر چلنے والا ہوتا ہے اور اگر نہیں تو ایسی صورت میں پھر وہ غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے اور اللہ رب رزت نے فرمایا اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اپنے اہل و ایال کو جہنم کی آگ سے بچا لو ناس کے اندر اور اہل ایمان کے اندر جس طرح مرد بھی شامل ہے اس طرح عورت بھی شامل ہے بیوی بھی شامل ہے کہ وہ اپنے شوہر کے بچوں کی صحیح تربیت کرے ان کی صحیح دیکھ بھال کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچے کی نگراہ ہیں اگر اس کے اندر وہ کوتاہی کرتی ہے تو قیامت کے دن اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا پوچھا جائے گا اسی طرح بیوی کے اوپر ایک ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ شوہر سے جائز اور حلال چیزوں ہی کا مطالبہ کرے ناجائز چیزوں کا مطالبہ نہ کرے کہ جو چیزیں ناجائز ہیں اس کو لاکر کے گھر کے اندر رکھے جائز چیزوں کا لیکن آج اس کے اندر بھی بڑی بیتوحجی برتی جا رہی ہے ہماری خواتین کو ایسی چیزیں چاہیے جس کو شریعت نے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ناجائز کرا دیا ہے گھر کے اندر ٹی وی ہونا چاہیے اسی طریقے سے ڈیسینٹینہ ہونا چاہیے اسی طریقے سے اور دیگر لہو لعیب کی چیزیں ہونی چاہیے ہونا کیا چاہیے تھا کہ گھر کے اندر قرآن ہوں گھر کے اندر حدیث کی کتابیں ہوں اسی طریقے سے سیرت کی کتابیں ہوں صحابیات کی زندگی کی کتابیں ہوں صحابہ کی زندگی کی کتابیں ہوں تاکہ اس کو پڑھ کر کہ ہم اپنے زندگی کو بنانے کی کوش کریں لیکن آج جو مطالبہ ہوتا ہے گھر بسنے کے بعد سب سے پہلے یہ ہوگا کہ گھر کے اندر اجازت نہیں دیتی ہے قطعی طور پر نہیں دیتی ہے جائز چیزوں کا مطالبہ اسی طرح کیا اس لباس کا معاملہ ہے انہی لباس کا مطالبہ کرنا چاہیے جو ایک عورت کے لئے پہننا جائز اور درست ہے کھانے کے تعلق سے بھی انہی چیزوں کا مطالبہ کرنا چاہیے جو ایک عورت کے لئے جائز اور درست ہے ناجاز چیزوں کا مطالبہ نہیں کہ ناجاز چیزوں کا مطالبہ کر کے شوہر سے اس کو پریشان کرنے کی کوشش کریں اور بساوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض عورتیں بعض خاتون یہاں تک بھی شوہر سے مطالبہ کرنے لگتی ہیں کہ میاں جی ہم تمہارے ماں باپ اور بہنوں کی خدمت نہیں کریں گی لہذا تم اپنا گھر بھی الگ کر لو یا اگر الگ نہیں کرتے ہو تو انہی کو کہیں پر اٹھا کر کے صفت کر دو ہم ان کی نہ باتوں کو سہیں گے نہ ادھری کسی ان کی باتوں کو سنیں گے نہ ان کی ہم کام کاش کو کریں گے ناظرین یہ بڑی عیب کی بات ہے کہ ایک خاتون اجنبی گھر میں آ کر کے اور اس کو بہتر نہ بنا کر کے تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کریں نہیں شوہر سے اس کو جائز اور حلال چیزوں کا مطالبہ کرنا چاہیے ناجائز چیزوں کا نہیں ماباپ سے جدائی کا نہیں بہنوں سے جدائی کا نہیں رشتوں سے جدائی کا نہیں اگر وہ ایسا کرتی ہے تو اللہ کی نگاہ میں بڑی ہی مبغوظ شخص ہے وہ تو یہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر سے جائز اور حلال چیزوں کا مطالبہ کریں اسی طرح عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ بلا وجہ اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ نہ کریں اللہ کے رسول کہتے ہیں ایوما امراتن سالت زوجہا طلاقا پی غیر ما باسن فہرامن علیہ رائیہت الجنہ کہ اگر کوئی عورت بے غیر کسی سبب بے غیر کسی وجہ کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو ایسی صورت میں پھر وہ جنت کی بو نہیں پاسکتی ہے تو اگر کوئی معاملہ نہیں ہے کوئی خرابی نہیں ہے شوہر کے اندر کسی بھی اعتبار سے اس کی اخلاق اچھے ہیں امدہ ہیں بہتر ہیں تمام ضروریات کو پورا کر رہا ہے تو بلا وجہ عورت کو طلاق کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے اسی طرح بلا وجہ خلا بھی نہیں لینی چاہیے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المختلعات ہن المنافقات کی بیجا طور پہ خلا لینے والی جتنی عورتیں ہیں سب یہ منافقہ ہیں اور اللہ رب العزت منافق مردوں اور عورتوں کے تعلق سے کہہ رہا ہے کہ ان المنافقین فی الدرق الاسفل من النار یہ منافقین جہنم کے بالکل نچلے درجے میں ہوں گے تو بلا وجہ نہ تو طلاق لے سکتی ہے اسی طریقے سے بلا وجہ اس کو خلا بھی نہیں لینا چاہیے یہ عورت کی ذمہ داری ہے اگر بلا وجہ خلا لیتی ہے تو منافقانہ ہے بلا وجہ اگر وہ طلاق لیتی ہے تو جنت کی خوشبو نہیں پاسکتی ہے جبکہ جنت تو ایسی چیز ہے کہ ہر ایک مسلمان اس کا خواہ ہوتا ہے جنت کو اللہ رب العزت نے اسی لیے بنایا ہے کہ تاکہ میرے نیک بندے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اگر بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو جنت سے محروم رہے گی تو یہ ایک عورت کے اوپر شوہر کے تعلق سے ذمہ داریہ ہیں اسی طرح ایک عورت کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں کو جو جائز ہیں حد تل امکان ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں شوہر کے حقوق ہیں اسی طریقے سے گھر والوں کے حقوق ہیں تاکہ یہ زندگی ایک جنت نشان بن جائے ناظرین یہ جو حقوق بیوی کے تعلق سے شوہر کے تعلق سے آپ کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں اگر آج ان حقوق کے رعایت کی جائے تو آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر جو ایک بہت بڑی تباہی ہے اور ایک بہت بڑی بیماری ہے بلا وجہ طلاق کا بلا وجہ خلے کا تو ایسی صورت میں یہ چیز ختم ہو جائے گی اگر ہم ان تمام حقوق کی ادائیگی کے لئے کوشش کریں ناظرین وقت ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ پھر ہم اسی موضوع کو لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و رحمت اللہ و برکاتہ